میرے بطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نکار کر دوں میرے بطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نکار کر دوں جی سیال کورٹ سے تازہ ترین اپ ڈیر سے آگاہ کرتے چلے سیال کورٹ پولیس دفعہ 144 کے نفاظ پر مکمل طور پر عمل کروانے میں کامیاب مختلف جگہوں پر بھاری نفری تائنات کر دی گئی ہے ابھی آپ کو لیئے چورتے ہیں سیال کورٹ جہاں پر ایسے چوہ حاجیپورا احجاز پر نیوزی ریپ سے گفتگو کر رہے ہیں جانتے ہیں میہا علیہ آس سے جی میہا علیہ آس آگاہ کیجئے گا جی میں اس وقت موجود ہوں سیال کورٹ کے علاقہ تھانہ حاجیپورا پولی ایک پر میرے ساتھ اس وقت موجود ہے ایسے چوہ حاجیپورا ایجاز صاحب ہم ان سے جان دیں کی کوشش کریں گے کہ عوام کو کرونا کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اسلام علیکم جاہ صاحب جی والیکم اسلام ورحمت اللہ اچھا ایجاز صاحب عوام کو کرونا کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میں عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ جو وبا ہمارے ملک میں آئی ہوئی ہے یہ ہر بندے کے لیے ضروری ہے جو حکومت کے اقدامات ہیں کہ لاکڈاؤن کیا جائے اور ہر بندہ آپ نے دائیں آپ نے آپ کو اپنے گھروں میں مقفر رکھے اور آپ نے جو غیر ضروری کام ہے ان کو ترک کر دے اور جن کو بڑی ہی ایمرجنسی ہے جیسے کوئی مریض ہے یا کوئی سرکاری ملازم ہے وہی گھر سے نکلے اور دروائز آپ نے آپ کو گھروں تک محدود رکھا جائے اچھا اجازہ صاحب ہمیں یہ بھی برائیے کہ دفعہ 124 کے نفاز کے ساتھ ساتھ آپ نے ابھی تک کیا کاروے کی ہے کتنی موٹر سیکلیں بند کر کی ہیں اور عوام کو کس قدر آپ سمجھا رہے ہیں ہم نے عجیبورہ کے علاقے میں ٹوٹل چار نکہ بندی پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں جہاں پھر ترکاری امارتوں کی جو گراؤنڈز ہیں وہ وہاں پھر ہم نے موٹر سیکلیں جو غیر ضروری بندے جو ہیں جو گھروں سے باہر نکلتے ہیں ان کو روکر چیک کرتے ہیں اور جن کو ایمرجنسیاں ان کو جانے دیتے ہیں اور غیر ضروری کاریں موٹر سیکلیں کیریڈ اوے اور جو بھی ان کی سواری ہیں وہ وہاں پھر ہم بند کر رہے ہیں افسرانے افسرانے بالا کی طرف سے آپ کو کوئی حفاظی کی سرام کی گئی ہے آپ عوام کے لیے دن رات چونکوں پر کھڑے ہیں افسرانے بالا کی طرف سے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے حفاظت اپنی حفاظت پہلے کرنا تو اس جلسے میں اس میں ہم سوشل ڈسٹنس جو ہے اس کو مینڈیں رکھتے ہیں ماسک پہنتے ہیں اور سینٹائزر جو ہے وہ ہمیں اپنے میکمے کی طرف سے پروائیڈ کیے گئے ہیں تو وہ سارے حفاظی اکتامات جو میکمہ ہیلتھ نے بتائے ہوئے ہیں وہ ہم بروے کار لا رہے ہیں جی جیسا کہ آپ نے سنایا جی تھے اسے چوہا جی پورا اجاز مین صاحب جی ان کا کہنا تھا کہ میں عوام سے ہاتھ جھوڑ کر پیٹ کرتا ہوں کہ گھروں سے باہر نہ نکلیں گھروں میں رہیں ہم آپ کی فاس کے لیے باہر چوکوں پہ کھڑے ہیں مزید ان کا کہنا تھا کہ دن ہو یا رات ہو ہم عوام کے جاند و مال کا تحفظ ہر صرف میں یقینی بلائیں گے جی بہت شکریہ میائیلیا صاحب تفصیلہ سے آگاہ کرنے کے لیے موسیقی موسیقی